جی تو ہیمسٹر کامبیک تقریباً دو سو ملین کوئن اور اسی کے قریب کیز فری میں دے رہا ہے سارے بڑے خوش ہیں کہ ہیمسٹر کامبیک یوزر کو بڑا فسیلیٹیٹ کر رہا ہے ہیمسٹر کامبیک چاہتا ہے کہ سارے کیز کماتے جائیں کوئنز ہی کٹھے کرتے جائیں سکنز لیتے جائیں اور ہیمسٹر سے بڑا ایک ڈراب لیں حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے تو یہ دیکھیں ہیمسٹر جو ہمیں دو سو ملین کوئنز دے رہا ہے اور اسی کیز فری میں دے رہا ہے وہ کیسے دو سو طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ آکے ہیمسٹر کامبیک کو اپن کریں ہیمسٹر کامبیک کو اپن کر کے ذرا دوستو یہاں پہ اس پہ پراپرلی کام کر کے دیکھتے ہیں کہ اصل میں یہ فنڈا کیا ہے جو کہتے ہیں کہ لوچا کیا ہے اس کو ذرا دیکھتے ہیں اور آپ کے سامنے اپن کر کے آپ کو ڈیٹیل سے ساری کہانی بتاتا ہوں کہ ایکچلی ہو کیا رہا ہے یہاں میں نے ڈیلی ریوارڈ پہ آیا ڈیلی ریوارڈ پہ آنے کے بعد یہاں پہ ہیمسٹر کامبیک نے تین ویک کا ٹائم دیا ہے آج پانچ سپٹمبر ہے چھبیس کو یہ دے رہا ہے آپ کو ایرڈڈوپ رہ گئے اکیس دن اکیس دن میں اس نے تین ویک میں ڈیوائڈ کیا ہے کہتا ہے پہلے ویک میں آپ ڈیلی ریوارڈ پہ آکے پہلے دن پہ کلک کرو آپ کو ایک لاکھ کوئن ملیں گے اگلے دن جب آپ کلک کرو گے تو آپ کو کوئن نہیں ملیں گے بلکہ آپ کو کی ملیں گے اس کے اگلے دن مطلب تیسے دن جب آپ آو گے تو آپ کو ایک لاکھ کی بجائے پانچ لاکھ کوئنز ملیں گے مان لیا جی اور اس کے بعد چوتھے دن جب آپ آئیں گے تو آپ کو ایک کیو کے بجائے دو کیس ملیں گی اور دوستو پانچویں دن آپ کو یہاں پہ ون ملین کوئنز ملیں گے چھٹے دن آپ کو دو کی بجائے تین کیس ملیں گی اور دوستو ساتویں دن آپ کو سکن ملے گی اچھی بات ہے جی مان لیا اب جب دوشہ ہفتہ شروع ہوگا اگر آپ اسی طرح روزانہ ہیمسٹر کومبیک کو آکر سلام کرتے رہے تو یہاں پہ جب دوشہ ہفتے کا پہلے دن ہوگا تو آپ پہلے دن پانچ ملین کوئنز پائیں گے اگر آپ ڈیلی ریوارڈ پہ آکر روزانہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد دوستو دوشہ ہفتے کے دوشہ دن آپ کو پانچ کیس ملیں گی اور دوشہ ہفتے کے تیسے دن آپ کو پھر دس ملین کوئنز ملیں گے اسی طرح دوشہ ہفتے کے چوتھے دن آپ کو سات کیس ملیں گی پانچویں دن آپ کو بیس ملین کوئنز ملیں گے چھٹے دن ملیں گی آپ کو اکٹھی دس کیز اور دوسرے ہفتے کے ساتھویں دن آپ کو ایک سکن فری میں دی جائے گی اور دوستو تیسرا ہفتہ آپ کا ہوگا بونس کا ہفتہ تیسرے ہفتے کے پہلے دن آپ کو اکٹھی پائنٹیس ملین کوئن دیے جائیں گے مطلب جو ہیمسٹر کومبیکٹ ہے آپ سات دن اپنے کومبو کارڈ کھیلتے ہو تب جا کے آپ کو پائنٹیس ملین ملتے ہیں یہاں پہ ایک دن میں آپ کو پائنٹیس ملین ملیں گے اس کے بعد تیسرے ہفتے کے دوسری دن آپ کو پندرہ کیز ہی کٹھی ملیں گی جو آپ چار گیم کھیل کے ہی کٹھی کرتے ہو آپ کو ایک کلک پہ کٹھی ملیں گی کہاں دو چار گھنٹے گیم کھیلنا اور کہاں یہاں پہ ایک کلک کر کے پندرہ کیز فری میں لے لینا دوستو تیسرے ہفتے کا تیسرا دن پچاس ملین کوئنز چوتھے دن بیس کیز پانچویں دن پچھتر میلین کوئن چھٹے دن پچیس کیز ہی کٹھی دوستو اور تیسرے ہفتے کے ساتھ دن آپ کو ملے گی یہاں پہ سکین اب یہاں دوستوں کا معنی یہ ہے کہ ہیمسٹر کومبیکٹ جو آتا ہے کہ آپ اپنے کوئنز کو زیادہ کرو آپ اپنی کیز کو زیادہ کرو تاکہ آپ بڑا ایک ڈراب لینے میں کامیاب ہو جو یہاں مجھے ایک بات بتاؤ ہیمسٹر کومبیکٹ ہمارا کون سارشتہ دار ہے کیا ہم ہیمسٹر کومبیکٹ کے قزن ہیں ہم اس کی خالہ کے مامو کے پھوپی کے چاچی کے تائی کے کونسے رشتے میں ہیں اس کے جو ہیمسٹر کومبیکٹ ہمیں اتنا نواز رہا ہے ایکچولی کیا ہوا ہے دیکھئے گا ہیمسٹر کومبیکٹ شاہب جب اپنے روچ پہ تھے تو اس کے چینل پہ آتے تھے ایک ویک میں 151 ویوز مطلب یوزر اتنا ایکٹیو تھا اتنا ایکٹیو تھا کہ انبیلیویبل مطلب 35 35 ملین ویوز اس کو ڈیلی میں ملتے تھے 35 ملین ویوز ڈیلی میں اور اسی طرح ہی سلسلہ چلتا رہا اور یہ سلسلہ چلا دوستو جون اٹھائیس تک اس کے بعد آتا ہے جولائی اس کے بعد آتا ہے اگست اور یہاں پہ یہ ہوتا 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 ٹائم یہ آیا اگست میں دوستو 25 ملین ویوز اس کے پورے ہفتے کے رہ کے جہاں پورے ہفتے میں یہ کماتے تھے 151 ملین ویوز 161 ملین ویوز یہاں پہ یہ پورے ہفتے میں کمانے لگے 25 ملین ویوز یعنی کبھی جو ایک دن میں اتنی ویوز لیتے تھے اس سے بھی تھوڑے ویوز یہ پورے ہفتے میں لینے لگے مجھے بتائیے اس سے بڑی ان کی مار کیا ہوگی یوزر کی اس سے زیادہ نفرت کیا ہوگی یوزر کب تک برداشت کرتا کہ اس کو یوز کر کے آپ یہاں پہ ملین آف ڈالرز کماتے جاؤ جی ہاں ملین آف ڈالرز یہاں آپ کو بتاؤں سیکرٹ یہ جو 151 ملین ویوز ہے نا ایک ہفتے کے 151 ملین کو ذرا پانچ ہزار ڈالر پر ملین سے ملٹی پلائی کر لیں جی ہاں پانچ ہزار ڈالر پر ملین سے ملٹی پلائی کر کے ایک ہفتے کے ان کے ریوینی کٹھا کر لیں باقی آپ خود دیکھ لیں اور یہاں سے جب ہیمسٹر کامبیکٹ کو لگی ٹھوک کر اور ٹھائی گست کو پتا چلا کہ جناب جتنے ہم ایک دن میں کماتے تھے اتنے تو ہم ایک ہفتے میں بھی نہیں کما سکے یوزر ہمیں چھوڑتا جا رہا ہے تو یہاں پہ ہیمسٹر کامبیکٹ نے گیم کھیلی ہیمسٹر بھئی نے کہا دیکھو آپ کو صرف ڈیلی ریوارڈ پورا کرنا ہے اور یہاں کے آ کے آپ کو صرف چیک کرنا ہے اور میں آپ کو کوئنز بھی دوں گا میں آپ کو کیز بھی دوں گا میں چاہتا ہوں کہ آپ ایڈڈ راپ لیں بہا جی بہا یہاں کتنا بڑا مزاک ہے آپ دیکھتے جو یہاں پہ اور کیا ہے یہاں پہ اور دوستوں انہوں نے اور کام کیا ہے کہ جو آپ کو اور ان کا مزد دکھاتا ہوں جو کہ آپ کو شاید نہیں پتا وہ ہے ان کے پلی گراؤنڈ میں پلی گراؤنڈ میں آئیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس دیکھو نئی گیمز آ چکی ہیں یہ جو ساری گیمز ہیں آپ ان کو کھیلیں تو آپ کو جناب کیز بھی ملیں گی آپ کو کوئنز بھی ملیں گے سو ملین پچاس ملین کوئنز ملیں گے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمسٹر کامبیک کو کہا کہ یہ کرو ارے نئی بھئیہ آپ ذرا دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ جتنی بھی آٹھ گیمز ہیں یہ تھرڈ پارٹی کی گیم ہیں ہمسٹر کامبیک کی اپنی گیم تو یہ ہیں جو کہ منی گیمز ہیں یہ والی گیم تو ہمسٹر کامبیک کی تھرڈ پارٹی کی ہیں جہاں سے ہمسٹر کامبیک پرموشن سے پیسے کماتا ہے جہاں سے ہمسٹر کامبیک ایڈ سے پیسے کماتا ہے ہامسٹر کامبیک دونوں طرف سے پیسے کمارہا ہے بٹ اچھی بات یہ ہے کہ ہامسٹر کامبیک کو عقل آ چکی ہے کہ اگر میں نے یہاں پہ یوزر کے ساتھ تھوڑی سی بھی انیس بیس کرنے کی کوشش کی تو میرا یوزر بڑا تیز ہے جی ہاں یوزر بڑا سمجھدار ہے اور سمجھدار ہونے کے ساتھ جب تک کچھ پاگل قسم کے یوٹیوبر یہاں پہ ہیں نا جن کا دماغ ہر وقت کھوما رہتا ہے جو یہ نہیں دیکھتے کہ ویوز آتے ہیں کہ نہیں آتے جو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کرنے سیدھی بات ہے اور اس کی وجہ سے جب لوگ بائیکارٹ کرتے ہیں نا جب لوگ سیدھے رستے پہ آتے ہیں تو پھر ہامسٹر کامبیک جیسے بڑے جائنٹ کو بھی پتا چلتا ہے کہ نہیں بھئیہ یہاں پہ دال لگانے سے کام نہیں چلے گا یہاں پہ سیدھا چلنا ہوگا اور اب یہاں پہ ہامسٹر کامبیک آپ کو اسی بہانے سے اٹیچ کرنے کے لیے کبھی کیز اور کبھی آپ کو کوئنز دے رہا ہے تو دائے ہمیں کیا پرابلم ہے ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ اپنے ویڈڈوپے کلک کر کے اپنے ایکشینج کو کنک کر کے رکھنا ہے اور یہاں پہ ہم نے اپنا ایرڈوپ لینا ہی لینا ہے اور وہ بھی بغیر کسی گیس فیس کے اس پہ کوئی یوٹیوبر بات نہیں کرتا سب کہتے ہیں کہ آپ کو گیس فیس رکھنا لازمی ہرے کیوں رکھیں بھئی تین سو ملین کی کمیونٹی آپ کو کیوں گیس فیس دے کس بات کی دے آپ کو نہیں پتا تھا کہ جب لوگوں نے یہاں پہ کوئنز کو مائن کرنا ہے انہوں نے ایکشینج میں لے کے جانا ہے والٹ سے ایکشینج میں جب جائیں گے تو پیسہ لگے گا کیوں لگے گا بھئی ہماری یہ سزا ہے کہ ہماری وجہ سے آپ نے یوٹیو پہ 35 ملین سبسکرائبر کیے ہیں ہماری وجہ سے آپ نے ٹیلی گرام پہ 50 ملین سے زیادہ سبسکرائبر کیے ہیں یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم آپ کو فری میں یہاں پہ فیسز دیتے پڑھیں کوئی فیسز نہیں ہونی چاہیے اس پہ میں برپور آواز اٹھاؤں گا اور میں چاہتا ہوں کہ سارے یوٹیوبر یہاں پہ میرا ساتھ دے کیونکہ یہ ہماری کمیونٹی کا مسئلہ ہے آپ اس میں میرے ساتھ ہیں تو کمنٹ کیجئے تاکہ میں اور جوش کے ساتھ اس طرح کی ویڈیو بناوں جس میں میں باتا ہوں کہ ہمارے یوزر سے ایک روپیہ بھی نہیں لینا ساتھ ہیں میرے تو کمنٹ کیجئے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے دعوی میں یاد رکھے گا اور اپنے سے زیادہ اپنا پیرنس کا خیال رکھے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ کی امان